اس کے بعد یہ فرمایا کچھ زمین کے معبود لوگ مانتے ہیں گوہ ماتا فلاں کوئی دریہ ہے وہ ماتا ہو گئی دھرتی ماتا اور اسی طرح لوگ ماں باپ کو کہتے ہیں کہ بھئی بھگوان کو مانو ایسا لوگ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بھگوان میرے ماں باپ بھی بھگوان ہے میرے ماں باپ بھی بھگوان ہے بتائیے ماں باپ کو بھگوان مانا جا سکتا ہے کہتے ہیں میری ماں ہی میرا مندر ہے میری ماں ہی میرا بھگوان ہے میرا باپ بھی میرا بھگوان ہے ذرا سوچئے کہ ایک انسپیکٹر کو اگر کونسٹیبل کہہ کر بلایا جائے انسپیکٹر کیا کرے گا آپ کا جب ایک ماں کو بہن نہیں کہا جا سکتا ایک بہن کو ماں نہیں کہا جا سکتا انسپیکٹر کو کونسٹیبل نہیں کہا جا سکتا پتائیے چلا جو جس درجے کا ہے اسی درجے میں اس کو اتارو جو جس پوسٹ کا ہے اس کو اسی پوسٹ سے پکارو نہیں تو آپ ایک بہت بڑے جرم کے مرتقب ہوں گے اب بتائیے ماباپ کھانا کھاتے ہیں اللہ کھانا نہیں کھاتا پاری نہیں پیتا ماباپ پیدا ہوتے ہیں اللہ پیدا نہیں ہوتا ماباپ مر جاتے ہیں اللہ کو موت نہیں آتی بتائیے ماباپ کو بھگوان کیسے کہا جا سکتا ہے تو یہ گو ماتا یہ گنگا ماتا یہ دھرتی ماتا اب پھر اسی طریقے سے ماں کو اور باپ کو بھگوان ماننا قرآن حقیق نے کہا کہ اتخذو آدیہتم من الارضہم ینشرون کہ یہ زمین کے معبود ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ زمین کے معبود ہیں اور اللہ کہا ہے الرحمن واللعششتوا اگر یہ معبود ہیں تو ذرا مردے کو زندہ کر کے بتائیں بتائیں کھانے سے بے نیاز ہو کر کے بتائیں پینے سے بے نیاز ہو کر کے بتائیں یہ نہ اپنی مردی سے پیدا ہوتے ہیں نہ اپنی مردی سے مرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باگدور کسی اور کے ہاتھ میں ہے کوئی پایدا کرتا ہے کوئی مارتا ہے ان کو نہ اپنی پایدائش پر اختیار نہ اپنی موت پر اختیار ہے یہ کھانے کے موتا ہے یہ مرنے کے لائق تو یہ سب بھگوان کیسے ہو سکتے تو یہ سب کچھ بدعقلوں نے زمین کے معبود بنا لیا انہوں نے زمین کے معبود بنا لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ توحید دین اسلام میں وہی حیثیت رکھتی ہے جیسے پورے بدن میں سر کی حیثیت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے انہوں نے اپنے امتیوں کے سامنے سب سے پہلے درس توحید ہی رکھا دیکھیں یہ آیت کریمہ وَمَا هَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَنِ الرَّسُولٍ إِلَّا نُوْخِيْنِ رَيْيَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا نَفَعْوُدُ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ سے پہلے چیتنے نہ تھی دنیا میں بھیجے سبوں نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ یہ درس توحید تھا کہ میرے علاوہ کوئی مابون نے صرف میری عبادت کرو یہ اسی بارے کے آئے تھے اور اسی سورے کی ہے سورہ انبیاء کے آئے تھے